اگلا حلقہ جی پی پی سنتالیس ہے یہ پرانا حلقہ ہے پی پی سنتیس اور اس حلقے میں دوزار اٹھارہ کے نتائج سامنے رکھنے سے پہلے میں امید باران کا بتا دوں جی مہر کاشف صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امید بارے اور ان کا مقابلہ ہے خوزہ محمد منشاہ اللہ بٹ صاحب سے منشاہ بٹ صاحب جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امید بار ہیں اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو دوزار اٹھارہ تیرہ اور دوزار آٹھ تینوں انتخابات کے اندر اس حلقے سے منشاہ بٹ صاحب کامیاب ہوئے تھے دوزار اٹھارہ کے نتائج کلکلی آپ کے سامنے رکھوں فیصل رشید چودری صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے امید بار تھے نو سو اکتالیس بوٹ سے انہوں نے حاصل کیے اللہ اکمت تحریک کی جانب سے محمد انس چیما صاحب امید بار تھے تیرہ سو ستاسی بوٹ سے انہوں نے حاصل کیے تاہر محمود بٹ صاحب متحدہ مجلس عمل کی امید بار تھے اٹالیس سو چوہتر بوٹ سے انہوں نے حاصل کیے تحریک لبائک پاکستان کے امید بار تھے محمد انسر رفیق صاحب ایون سو چوالیس وٹ سے انہوں نے حاصل کیے محمد آشق صاحب پاکستان تحریک انصاف کی امید بار تھے چیارس ہزار پانچ سو بٹس بوٹ سے انہوں نے حاصل کیے جبکہ محمد خواجہ محمد منشاہ اللہ بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی امید بار تھے اور پچاس ہزار آٹھ سو چھتر وٹ سے انہوں نے حاصل کیے یعنی لگ بگ پانچ ہزار ووٹس کی برتری تھی اس حلقے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کی اچھا اس حلقے میں جو مہر کاشف صاحب ہیں یہ ایک امپاریٹیولی ویک کینڈیٹ ہے منشاہ اللہ بچ صاحب کی نسبت اگر ہم ایک غیر جماعتی انتخاب کرویں اس حلقے کے اندر تو دیفنیٹلی منشاہ اللہ بچ صاحب ایک واضح برتری کے ساتھ یہ الیکشن جیند جائیں گے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر جماعتی انتخابات نہیں ہیں گو کے مہر کاشف صاحب کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں ہے لیکن بھرپور حمایت ان کو حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف نے ان کو نومینیٹ کیا ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر حلقے میں موجود ہیں جبکہ ان کے اوپننٹ جو پلیٹیول اوپننٹ ہے منشاہ اللہ بچ صاحب وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ ہے ان کے پاس اس حلقے میں مسلم لیگ نواز کی پوزشن کمپیرٹیولی بہتر ہے یعنی پی پی چھہالیس کے نسبت پی پی سنتالس جو ہے یہاں پر مسلم لیگ نواز کمپیرٹیولی مضبوط پوزشن ہے اس کی اور اس حلقے میں بھی ڈیپنڈنسی ریزائلٹس کی وہ ووٹر ٹرن آؤٹ کی اوپر ہے گزشتہ انتخابات جتنا ووٹر ٹرن آؤٹ رہتا ہے تو اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نواز سیٹ جیت جائے گی میں پھر ریپیٹ کروں گا گزشتہ انتخابات جتنا ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا تو پاکستان مسلم لیگ نواز اس حلقے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن ان کیس ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے تو ابھی مسلم لیگ نواز کی کامیابی اس حلقے میں یقینی ہوگی ہے ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف اس حلقے میں کامیاب ہو سکتی ہے گزشتہ انتخابات میں ہم اگر سوالاک کے قریب ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوا یعنی اگر سوالاک یا سوالاک سے کم ووٹ کاسٹ ہوتا ہے صوبہ اسمبلی کی اس نشت پر تو پاکستان مسلم لیگ نواز کمفرٹیبلی کمفرٹیبلی تو خیر نہیں ایک کانٹے کا مقابلہ ہوگا تگڑا مقابلہ ہوگا اور اس مقابلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز اس حلقے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن ان کیس کمپیٹیشن ہوتا ہے اور اس میں سوالاک سے زیادہ موٹ کاسٹ ہوتے ہیں تو پھر اس حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے کے امکانات ہے گو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دھڑے پاکستان مسلم لیگ نواز کو جوائن کر چکے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن آئندہ انتخابات میں جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا نا کہ سائلنٹ ووٹر ہے نون لیگ کا آئندہ انتخابات میں پی تی آئی کا سائلنٹ ووٹر بھی بہت ہوگا بہت ووٹر ہے جو الالانی ہے تحریک انصاف کو ووٹ کرے گا بہت سا ووٹر ہے جو صرف وہاں پہ جاگے تھپا لگائے گا تحریک انصاف کو باہر وہ جس کی مرضی بریانی کھائے جس کے ساتھ مرضی بیٹے جس کے مرضی سٹیکر لگائے جس کے مرضی کیمت میں بیٹے لیکن وہ بیلٹ پیپر کے اوپر تھپا تحریک انصاف کے امیدوار کو لگائے گا تو اس حلقے میں اگر ووٹر ٹرن آؤٹ گزشتہ انتخابات سے کم ہوتا ہے جا ہوتا نہیں ہوتا ہے تو یہ حلقہ پیپیس سنتالس جہاں پر منشاواللہ بڑھ ساب ایک مطبع پھر کامیاب ہو سکتے ہیں ان کیس یہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس حلقے میں کامیاب ہو سکتی ہے